انصدادے بنشیات سمگلنگ ڈے پر ہالناک انکشافات پولیس خود نشے کی عادی نکلی پولیس ملازمی نشے کے استعمال اور فروخت میں ڈیلرز کے آلائے کار لاہور کے 98 افسران اور اہلکار شراب 35 افسران اور اہلکار ہیروین آئیز اور چرٹس کا استعمال کرنے کے عادی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے فیرست آئی جی پنجاب کو دے دی منشیات کی روک تھام کا عالمی روز شہر میں سپلائے نہ روکی جا سکی 35 مقامات پر نشیوں کے ڈیرے ارہوان سال منشیات فروشوں کے خلاف 4836 مقدمات درج 4950 منظمان کو گرفتار کیا گیا بڑی عدالت سے گیس تاریفین کے لیے بڑا ریلیف گیس انفراشرکچر ڈیویلپمنٹ سیس کی 2015 سے قابل کی ٹیکس وصولی غیر قانونی قرار جس سے شاہد کریم نے حکم جاری کر دیا شہر میں نئے آئیٹی ٹاور کی تعمیر کا منصوبہ جگہ کے انتخاب کا عمل شروع ابتدائی تجاویز حکومت کو پیش لاہور نولیس پارک اور راوی اربن ڈیویلپمنٹ میں ٹاور کی تعمیر پر تجویز لاہور میں آئیٹی ٹاور کا میگا منصوبہ چائنہ کے اشتراک سے تعمیر ہوگا نڈی اے بجٹ 2021 اور 22 کی تیاری آخری مراحل میں داخل نڈی اے شہر کی ڈیویلپمنٹ پر 12 ارب 11 کروڑ خرچ کرے گا جاری ترکیاتی سکیموں کی تکمیل پر ایک ارب 25 کروڑ نڈی اے سٹی منصوبے کے لیے سات ارب رکھنے کی تجویز ترجیحی ترکیاتی کام مکمل کرنے کے لیے دس کروڑ رکھنے کی تجویز بزدار حکومت گوڈ گورننس اور عوام کی خوشحالی کے لیے ان ایکشن پانسو ساٹھ ارب کی ترکیاتی پروگرام پر عمل درامت کیلئے پلان تیار کر لیا اجلاس میں پرنسپل سیکٹری کی پروگرام پر گریفنگ غیر منظور شدہ سکیمیں منظور کرانے کی ڈیڈ لائن اکتیس جولائے مکر پنجاب کی بیوراکرسی کی شاہ خرچیاں آلاف سران ایگزیکٹیو الاؤنس کی آرڈ میں چھاسی کروڑ بیاسی لاکھ اضافی لے اوڑے منظور شدہ بجٹ سے ہٹ کر ایک ارب ستتر کروڑ اکتیس لاکھ روپے بطور ایگزیکٹیو الاؤنس لے لیا گریٹ سترہ سے بائیس تک کے افسران مستفید ہوئے نئے مالی سال میں ایگزیکٹیو الاؤنس کے لیے ایک ارب بتیس کروڑ منظور تعلیمی اداروں میں گرمی کی چھٹیوں کا معاملہ لٹک گیا ان سی او سی کی چھٹیاں اٹھارہ جولائے سے یکم اگست تک دینے کی تجویز صوبائی وزیر تعلیم دو جولائے سے دو اگست تک چھٹیاں دینے پر بزے حتمی فیصلہ ان سی او سی اجلاس میں ہوگا کرونا کی تیسری لہر میں کمی آنے لگی چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے چھار امدار اٹھالیس نئے کیسز ریپور سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں دو سو ایک مریض زیر علاج پچاس مریضوں کی حالت تشویشنا آئی سی یوز میں اسی فیصد بیڈز خالی شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش صبح ہونے والی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ٹاؤنشیپ کوٹ لکپت مسلم ٹاؤن واپٹا ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں بارش ریکار جبکہ بارش سے واسا کی کارکردگی کا پول کھل گیا کینچیپ ہاتھر کچھا جیل روڈ سیون اپ روڈ پر پانی جمع سانہی جوہر ٹاؤن کے آٹھ زخمی جناہ ہسپتال میں زیر علاج دو کی حالت تشویشناک پینتیس سالہ حاملہ خاتوم زاہدہ وینٹی لیٹر پر بائیس سالہ نوجوان انتظار کی حالت تشویشناک پولیس اہلکار تاہیر آرثوپیڈی یونٹ ون میں داخل ڈی آئی جو آپریشن ساجد قیانی کی جناہ ہسپتال آمر زخمی اہلکار تاہیر کی آیادت کی ایل ڈی اے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن وفاقی کالونی میں دکانیں سی بلوک جہر ٹاؤن میں غیر قانونی کمرشل تعمیر مسمار بلڈنگ کے غیر قانونی استنال پر آئیس لینڈ سربو مہر پی آئی اے روڈ پر ریسٹورنٹ مسمار کر دیا جوڈیشل کامپلیکس سے بینک جرائم کورٹ کی منتخلی جاری کمرے خالی کر دیئے گئے سامان برامدوں میں رکھ دیا بینکنگ عدالتیں کہاں جائیں گی کسی کو کچھ حیم نہیں میکمہ قانون نے عملے کو قرائے کی عمارت تلاش کرنے پر لگا دیا عدالتی نظام درہم برہم ممنوع عدویات کیس ملزمان کی اپیل مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری میڈیکل سٹور سے نشاور عدویات برامد ہوئیں ٹرائل کورٹ نے ملزمان کو بری کرنے کا حکم دیا معاملہ ڈرگ کورٹ میں چلایا جا سکتا تھا جسس سمجد رفیق جسس انمار الحق کنو پر مشتمل دو رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا KEMVU کے پوسٹ گریجوئیٹ پروگرامز کی ریکنیشن کا معاملہ KEMVU کے تمام پوسٹ گریجوئیٹ پروگرامز کی انمیت دی جائے کالیج آب پیزیشن اینڈ سرجن پاکستان کے پروگرامز کو تسلیم کیا جائے KEMVU نے سعودی عرب، خلیجی ممالک، برطانیہ، آسٹریلیا اور دیگر ممالک کے محکمہ سیحت کو مراسطہ لکھ دیا گورنر پنزاب کا ازبیکستان کے ڈیپٹی گورنر ڈیپٹی وزراء کے وفت کے اعزاز میں استقبالیا دونوں ممالکہ تجارت، معیشہ، ثقافت میں بہمی تعاون پر اتفاق ازبیکستان کی بزنس کمیونٹی کا سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار ملاقات میں پاکستانی بزنس میں نیا احسن، تلت محمود، انمار ایغھنی اور دیگر کی شرکت وزیدعالہ پنجاب سے صوبائی مزدرہ اور عراقین اساملی کی ملاقات بہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صلعتحال، فرقیاتی منصوبوں پر تبادلے خیال وزیدعالہ کی جنوبی پنجاب سیکیٹیریٹ کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے انتظامات کی ہدایت صوبائی وزید مرادراز سمی اللہ چودری، اسد خوکر نے ملاقات ٹاؤن ہال میں سترہ جھون کو بلدیاتی نمائنوں کے اجلاس کا معاملہ میر لاہور کے بلدیاتی نمائنوں کے ہمراہ ٹاؤن ہال میں انٹری تالے لگے دیکھ کر مایوس لوٹنا پڑا بلدیاتی نمائنوں کے شیر آیا شیر آیا کے نعرے میر نے غیرحاضر سرکاری افسران سے وضاحت طلب کی تھی سرکاری افسران کو لیگل نوٹس بھیجوانے کا اندی احساس کتالت پروغیم قومی سناجی اور معاشی سروے کا آغاز معابنی خصوصی سینیٹر سانیہ نشتر کی پریس بریفنگ کہا سروے کے لیے لاہور میں اکتیس ڈیس قائم ہوں گے احساس پروغیم میں شمولیت سروے کی کوئی فیس نہیں سی سی پیو آفس میں اکاون اہلکاروں میں امدادی چک تقسیم تقریب میں کمیشنر لاہور سی سی پیو اور دیگر افسران کی شرکر اہلکاروں میں سکولرشپ میڈیکل اسسٹینٹ جہیز فنڈ کرونا چیکس تقسیم کیے کرونا متاثرہ چھہتر اہلکاروں جہیز فنڈ کی مد میں آٹھ اہلکاروں میں چک تقسیم متعدد اہلکاروں کو عالی تعلیمی وظائف دیے گا موسیقی